موسیقی اجازت نہیں دے گی لانگ مارچ ہر صورت منزل حاصل کرے گا قوم تیار رہے موسیقی چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس شاہ محمود غریشی کی قیادت میں لانگ مارچ شروع کرنے کا فیصلہ اجلاس کے شرکہ نے امران خان پر قاتلانہ حملے کو منظم سادش قرار دے دیا حملے کی ایف آئی آر میں کسی قسم کی ترمیم نہ کرنے کا فیصلہ مبینہ نامزد افراد کی عہدوں سے اس طیفے کا مطالبہ چاری رکھنے پر اتفاق امران خان نے اہم رہنماؤں کو لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے خصوصی ٹاسک سومت دیے ہم اپنا نکتہ نظر ہم اپنا مقدمہ عوام کی خدمت پر پیش کریں گے اور اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوامی نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کی بات کو اور کس کے موقف کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں وائس شیرمن پی ٹی آئی شہرمود قریشی بولے کہ فارنگ والی جگہ سے ہی لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے گا نوافل پڑھ کر دعا کے بعد قافلے چلیں گے جن کے عزائم ناپاک تھے وہ کامیاب نہیں ہوں گے پارٹی نے شہید معظم کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کریں گے وزیر حالہ پنجاب چوہری پرویز الہی کے عمران خان سے ملاقات مونس الہی اور حسین الہی کے بھی شرکت لانگ مارچ کے اگلے مرحلے اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلے خیال ملاقات میں وزیر آباد واقعے کی ایف آئی آر کے معاملے پر بھی بات کشیت مونس الہی اور حسین الہی نے عمران خان کی خیریت بھی دریافت کی ملاقات میں فباد چوہری عمر سرفراز جیماؤ اور دیگر رہنما بھی شریک تھے تحریک انصاف کے شہر اقتدار پر ممکنہ چڑھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پی ٹی آئی کے اہم رہنماوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ پرویز خطک شیخ راشد شفیق آمیر کیانی کے وارنٹ لے لیے علی امین گندہ پور اور ملک آمیر ڈوگر کی بھی گرفتاری کا امکان اسلام آباد ائرپورٹ تک رینجر زیوزی اور وفاقی پولیس گشت کرے گی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اجلاس میں روڈ بند کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وزیر آباد حملے کا مقدمہ درج نہ ہونے پر سپریم کورٹ کا نوٹس لینے کا معاملہ امران خان پر قاتلان حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مقدمہ تھانا سٹی وزیر آباد میں درج کیا گیا قتل اقدام قتل دہشت کر دی سمی دیگر دفعات شامل مقدمے میں موقع سے گرفتار ملزم نوید کو نامزد کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا صدر مملکت عارف الوی کو خط آئین و خانون کے انحراف کی راہ روکنے کے لیے اخدامات اٹھانے کا مطالبہ وزیر آزم وزیر داخلہ اور اسٹابلشمنٹ کی آلہ آفیسر کی جانب سے قتل کا منصوبہ علم ملایا گیا گدشتہ ہفتے لانگ مارچ میں اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کی گئی اللہ نے مجھے بچایا بطور سربرا قومی سلامتی سے جڑے معاملات کا فوری نوٹس لے کر تحقیقات کرائیں خط کا مطل وفاقی حکومت کا چیف سیکیورٹری پنجاب اور آئی جی کو خط لانگ مارچ فائرنگ کی ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونے پر پنجاب حکومت کی کوتاہیوں پر تحفظات کا اظہار ہائی پروفائل کیس کی ایف آئی آر چھتیس گھنٹے سے زیادہ گزر جانے کے باوجود بھی درج نہ کی گئی نہ ہی امران خان کا میری کو لیگل معاینہ کیا گیا مذکورہ کیس کی ایف آئی آر واقعے کے حقائق پر مبنی میریج پر بلا تاخیر درج ہونی چاہیے خط کا مطل جرمن پی ٹی آئی امران خان پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت وزیر آباد سے ایک اور ناجوان گرفتار ملجمان کی تعداد پانچ ہو گئی سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم کا نام احسن ہے پکڑے گئے ملزم کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا کیا عرش شریف کے قتل کی تحقیقات ہوں گی کیا جو ملک کے اندر تمام انسانی حقوق کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں کیا اس کی اجازت رہے گی یہ فیصلے اب ریاست کے کرنے کے رہ گئیں عوام تو اپنا فیصلہ کر بیٹھی ہے موجودہ حکومت کے بھاگنے کا وقت قریب آ رہا ہے قام ایک طرف کھڑی ہو گئی فیصلہ اب ریاست نے کرنا ہے ملک میں انسانی حقوق کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں کیا عرش شریف کے قتل کی تحقیقات ہوں گی اسد عمر کا سوال بابا روان بولے کہ پانچ دن ہو گئے ابھی تک عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہیں ہوا یہ عجیب طریقے سے اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں قام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ملزم نوید جو موقع سے پولیس نے پکڑا ہے ان کے کارکنوں نے پکڑایا ہے وہی ملزم ہے یعنی وہ سوائی حکوم تھے جنہوں نے پولیس اور انتظامیاں کو ان مٹھی بھر احتجاج کرنے والوں کی حفاظت پر لگایا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ملزم ادارہ ہے اگر عمران خان کو چار گولیاں لکی ہوں تو سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ وہ سیاست چھوڑ دیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا چیلنج بولے کہ عمران خان کا چیک اپ غیر جانب دار بورڈ سے کرایا جائے وہ مقدمے میں نام زد کرنا چاہتے ہیں تو شوق پورا کر لیں فوج منظم ادارہ ہے کوئی فرد ادارے کی پالیسی کے خلاف بیان نہیں دے سکتا عمران خان فتنہ، فساد اور انار کی بھیلانا چاہتے ہیں اس لیے تین نام چنے فارنگ کا ملزم نوی تھی ہے وزیر اطلاع شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عمران خان وزیر آباد واقع کی افعیار میں تین جھوٹے نام شامل کرانا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پر ویز الہی متفق نہیں تو عوام کو کیوں بے وقوف بنایا چاہ رہا ہے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان انتشار اور فتنے کا دوسرا نام ہے چار گولیاں لگنے والے جھوٹے اعلان کو لطیفہ سمجھتے ہیں دو دن بعد شروع ہونے والا مارچ لانگ مارچ نہیں بلکہ شارٹ مارچ ہوگا امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پی ٹی آئے کارکنان کا راول پنجے کے پانچ مقامات پر احتجاج جی ٹی روڈ، ٹیکسیلا، روات، ائرپورٹ روڈ اور مری روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کارکنان کی ٹائر جلا کرنا ربازی، فیاض چوہان، راجہ بشارت، ایم ٹی اے حاجی امجد راجہ خورم نواز، صداقت اباسی اور خورم سرور خان نے مظاہروں کی قیادت کی پیچسٹان کی نظام درہنی حل روڈ اے پاکستان پیچسٹان کی مجھے خورم نوازی موجود ہے پیچسٹان کی موجود ہے کہ ایک ہمان سیدانہ والدین پر اکیسٹان کینگی کرنے پیچسٹان کی مجھے صرف پر اپسٹان چیزیز میں پیچسٹان کی مجھے خاند کارکنچ جی کا مجھے گیرانی ترہی دوسروں کو بوسریعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوانگ متحدہ کی مشترکہ پریس کانفرنس شہباز شریف بولے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے 33 ملین افراد متاثر ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو دو ہزار پچیس تک دو سو سولہ ملین افراد بے گھر ہو جائیں گے عالمی اداروں کے تعاون پر مشکور ہوں انٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے پاکستان میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرتے دیکھا ہے وزیر آزم شہباز شریف سے اقوان متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کی ملاقات پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر حمایت کا اظہار کیا گیا وزیر آزم سے یورپی یونین کے صادر ملے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق وزیر آزم سے سپین، نائجیریا، اسٹونیا، کوئیت اور بہرین کے قائدین نے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام نمالی کی سنجیدگی اور پختہ عظم کو دہر آیا گیا وزیر آزم کی مصر میں موسمیاتی تبدیلیوں کی عالمی کانفرنس میں شرکت شہباز شریف سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کاوشوں پر مرکز نکاح بن گئے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کناثرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کناثرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق وزیر آزم کی مصری صادر سے بھی ملاقات ہوئی وزیر آزم کی آئی ایم ایف کی ایم جی کرسٹریرہ لینا جات جیوہ سے ملاقات شہباز شریف بولے کہ آئی ایم ایف پروگرام طورہ کریں گے تعاون کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں سلاب متاثرین کی فوری مدد اور بحالی کے لیے بجر تخمینوں میں تبدیلی لائے ہیں کرونا عالمی قصاد بازاری اور سلاب سے معاشر بحالی کے رفتار پر منفی اثارات پڑے ہیں امید ہے کہ کاؤپ کانفرنس موسمیاتی انصاف دلانے میں سنگے میل ثابت ہوگی گزریالہ سندھ مراد علی شاہ سے ایم کیو ایم پاکستان کی ایالہ صفحہ کے وفت کی ملاقات پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان میں ورکنگ ریلیشنشپ مزید بیتر کرنے پر اتفاق کراچی کے ترقیاتی منصوبوں اور شدید بارشوں سے متاثرہ انفرسٹرکچر کی تعمیر نو پر بات چیت دونوں جماعتوں نے شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے میں بھی اتفاق کیا جیکٹ اور سویٹر پہننے کا موسم آ گیا موٹی شالیں بھی پیٹیوں سے نکل آئیں لنڈا بازاروں میں بھی لوگوں کا رش موسم سرما کا آغاز ہو گیا جڑواں شہروں سمیت مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری لاہور میں بھی مطلع جزوی عبرالود شانگلہ کے بالا علاقوں میں برفباری زیریں علاقوں میں بارش آزاد کشمیر میں بھی عبر رحمت برس پڑا کھیلوں اور چوبیس کی سٹار جوڑی شویب ملک اور سانیا مرزا کی راہ جدا ہونے کی افواہیں سوشل میڈیا پر زور پکڑ گئیں دونوں نے گدشتہ دنوں بیٹے کی سالگیرہ ایک ساتھ منائی تھی سانیا مرزا سوشل میڈیا پر خاموش رہی شویب ملک نے سالگیرہ کی ایک تصویر اپنے مدہوں کے ساتھ شیئر کر دی شویب ملک اور سانیا مرزا کی شادی دوہزار دس میں ہوئی تھی جس نے عالمی توجہ حاصل کی تھی موسیقی